بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا درس ہے یہ والا اور یہ جیسز میں نے لیے تھے رشکی بازار سے ٹھیک ہے میں وہاں کی بہت زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ وہاں پہ کس قسم کی ورائیٹی اویلیبل ہے اور اب یہ نیو جیسز تھے وہاں سے جو میں لے کے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو پہلا درس جو میں نے اوپن کیا ہے وہ ہے یہ والا اس کا بہت خوبصورت پاؤڈر بلو کلر ہے بہت خوبصورت ابھی تو یہ فولد ہوا ویسے جیسے ذرا ڈارک لگ رہے لیکن ویسے اس کا بہت خوبصورت پاؤڈر بلو کلر ہے ٹھیک ہے یہ فور پیس ڈریس ہے یہ اس کے نیچے اس کا ٹراؤزر اور لائننگ ہے اور یہ جاماوار فابرک میں ہے نہیں سوری جاماوار نہیں شموز سلک شموز سلک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹراؤزر اور شرٹ لائننگ دونوں سیم لیا تاکہ میں بلکل بھی ڈیفرنس نہ آئے اور اب میں آپ کو ون بے ون یہ اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس کے پیسز اور یہ سٹشٹ ہوگ کہ یہ بلکل ویسے لگتا ہے جیسے کہ آغا نور کے جو ڈریسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اس طرح سے اس کو یہ صحیح سے نظر نہیں آتا میں اس کے نیچے اس کی لائننگ ڈال کے پھر آپ کو شو کرتی ہوں تو یہ میں نے لائننگ کے اوپر اب اس کی شرٹ رکھ کے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کا فرنٹ ہے یہ آرگنزا فیبرک کے اوپر ایمبروائیڈری ہوئی بھی ہے پاؤڈر بلو کلر جو اس کا فیبرک کا بیس کلر ہے اور اس کے ساتھ اس میں یہ سلور کلر ہے اور یہ سارے اس طرح سے اس کا فرنٹ ہے پورے اس کے اوپر شرٹ پر ایمبروائیڈری ہوئی بھی ہے اور یہ نیچے اس کا یہ ہیوی بارڈر ہے اور یہ سارے اس کا فرنٹ پیس جو ہے یہ سپرٹ کے بنے اس میں شرٹ کی لینڈھ ویڈھ کسی بھی چیز کا ایشو نہیں ہوگا فل دامن بنتا ہے فل شرٹ لینڈھ بنتی ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کی بیک سائیڈ اس کی بیک سائیڈ پر یہی والا بارڈر ہے جو کہ اس کی فرنٹ سائیڈ پر بنا ہوئی ٹھیک ہے سیم وہی والا بارڈر ہے صرف یہاں اوپر جو ہے وہ فل ایمرویڈڈ نہیں ہے فرنٹ کی طرح سے اس کی بیک پر اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سے فلالز بنے ہوئے ہیں پوری شرٹ پر ٹھیک ہے یہ ون میٹر ویڈھ کا جو ہے اس میں فرنٹ فابرک ہے اور ون میٹر ہی اس کا بیک فابرک ہے میں اس کی سلیوز دکھاتی ہوں اور یہ اس کی سلیوز ہیں کیا کہ یہ چھوٹا چھوٹا سے یہ بارڈر ہے اور اوپر جیسے بیک پر چھوٹے چھوٹے سے فلالز ہے اس طرح سے اس کے سلیوز کے اوپر فلالز بنے ہوئے ہیں اور یہ ہے اس کے ساتھ اس کا دوپٹہ اور یہ بروشہ کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت یہ دیکھیں بروشہ نیٹ کا اس کے ساتھ دوپٹہ ہے اور یہ ٹو ورائیٹیز میں اویلیبل تھا سلک نہیں سوری سلک نہیں شفون دوپٹے کے ساتھ پیور شفون کا دوپٹہ تھا اس کے ساتھ اور بروشہ دوپٹہ تھا بہت میں نے یہ پھر بروشہ دوپٹہ کے ساتھ لیا تھا بروشہ دوپٹے کے ساتھ یہ تھوڑا ایکسپنسف تھا لیکن میں نے تب لیا کہ شفون دوپٹہ جو ہے کرنکل شفون اس کے ساتھ بہت سے ڈریسز اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں تو وہ اتنا یونیک نہیں لگتا لیکن اگر اس کے ساتھ یہ بروشہ دوپٹہ لیا جائے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا ایک یونیک چیز نیو چیز لگے گی اس وجہ سے میں نے یہ بروشہ دوپٹے کے ساتھ لے لیا تھا اور یہ فور پیس ڈریس جو ہے یہ مجھے پڑا تھا تھرٹی ایچ ہنڈرڈ میں اگر میں اس کو تھری پیس لیتی یا شفون دوپٹے کے ساتھ لیتی تو اس کی پرائز کم ہوتی ہے مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد کہ اس وقت ان بھائی نے مجھے بتائی تھی پرائز کہ اس سہاں سے ایگزیکٹ کتنے میں پڑتا بٹ یہ بروشہ دوپٹے کی وجہ سے اور پھر فور پیس کی وجہ سے یہ جو ہے مجھے تھرٹی ایچ ہنڈرڈ میں پڑا تھا لیکن پھر بھی یہ ایکسپنسیو نہیں ہے اگر ہم اس کو آغا نور کے جو ڈریسز ہوتے ہیں اس سٹائل میں اگر ہم اس کو سٹچ کرواتے ہیں تو یہ تب بھی بہت ریزنیبل پڑتا ہے کیونکہ آغا نور کی ایک ایک شرڈ جو ہے وہ آپ کو سکس ٹو سیون اور اب تو ایٹ نائن تھاؤزن میں مل رہی ہے تو اس حساب سے یہ بہت ریزنیبل ڈریس ہے یہ تو انسٹچ فارم میں تھا اب میں آپ کو سٹچ فارم میں اس کا دوسرا جو ڈریس ہے اس کے ساتھ کا وہ دکھاتی ہوں تو یہ ہے اس کے ساتھ کا ڈریس جو کہ سٹچ فارم میں ہے یہ اس طرح سے فراک سٹچ ہوا ہے اور اس میں یہاں پہ اس طرح سے یہ چنٹ ڈالی گئی ٹھیک ہے بوت سائرز ہیں اس کی آوٹر سائرز اس پہ اس طرح سے یہ بڑی چنٹ اور یہاں پہ یہ ڈبل والی چنٹ جو ہے اس طرح سے اس کو سٹچ کیا گیا بہت خوبصورت تی پنگ کلر ہے بھی لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ آ رہا ہے لیکن ابھی بھی برا نہیں لگ رہا پیارا لگ رہا ہے لیکن ان پرسن دیکھنے میں یہ زیادہ خوبصورت کلر ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ سیمپل جو ایمبرویڈری ہے وہ نہیں اس کے اندر جو ہے سیم کلر سیکونس کی ایمبرویڈری ہوئی ہے یہ شائن کر رہا ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور یہ بھی اسی طرح سے سیلور کلر اور بیس کلر ایمبرویڈری کے ساتھ ہے دیکھیں کتہ وائیڈ اس کا جو ہے فراغ کا جو دامن ہے جو گھیر ہے وہ کتہ وائیڈ اس میں ایزیلی بن جاتا ہے اور یہ ہیں اس کی سلیوز اور یہ اس کا ٹراؤزر پلین اس کے ساتھ سگریٹ پینٹ اور یہ ہے اس کا دپٹہ اس کے چاروں سائٹ پہ اس طرح سے یہ پائپن ہے سلور کلر میں کیونکہ اس کی ایمبرویڈری میں سلور ہے اور بیج میں بھی دیکھیں اس کے اس طرح سے دپٹے کے اندر بھی یہ سارے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنیویں ہیں جو کہ شرٹ کی بیک سائٹ پہ اس طرح سے بنیویں ہیں سلیوز پہ بنیویں ہیں تو یہ سارے پوٹکیں اس کے دپٹے پہ بھی بنیویں ہیں اور دپٹے کے آگے یہ اس طرح سے تسلز والی کے ولی لیس لگی رہی ہے سلور کلر میں اس سے دپٹہ تھوڑا سا ہیوی ہو گیا ہے اور ذرا ٹھہرا ہوا آتا ہے اور خوبصورت بھی لگ رہے ہیں آج کل یہ بہت زیادہ ان بھی ہے فیشن میں تو یہ دپٹوں کے ساتھ ایون شرٹ کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے لیکن اگر اس کو ہم یہاں پیاری لگا لیں تو پھر شرٹ اس سے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے تو اگر بندہ کیری کر سکتے تو لگوا سکتے ہیں ادروائز جو ہے تو صرف دپٹے پہ لگا لیں تو یہ اس طرح سے جیس کی اوورال لکھ ہے اور ان سٹیچ فارم میں بھی یہ جتہ پیارا لگتا ہے یہ سٹیچ ہو کے اتنا ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور پہن کے تو یہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے پھر اس کی لکھ سے ہی سمجھ آتی ہے سو پہن کے یہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو یہ ڈریس میں نے رشا کے ہی بازار سے لیا تھا اور یہ آرگینزا فیبرک پر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ راؤزر سلک کا ہے اس کے ساتھ توپٹا بروشا نیٹ کا ہے یہ بہت خوبصورت پھلی اور ہیوی ایمبرویڈرڈ ڈریس ہے اور یہ مجھے فور بیس ڈریس with بروشا نیٹ توپٹا مجھے 3800 میں وہاں سے ملا تھا جو کہ اپٹو واد میں تقریبا 4500 to 5000 میں یہ اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور وہ جو مل رہا تھا جو 4500 میں آئی تنک جو اویلیبل ہے وہ پیون شفون توپٹے کے ساتھ ہے کرنکل شفون جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے تو اسے حساب سے یہ بروشا نیٹ توپٹے کے ساتھ وہاں سے بہت ریزنیبل پرائس پر مل گیا ہے اور آپ بھی اس طرح سے وہاں سے لے سکتے ہیں جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں اور وہ وہاں سے ایزیلی اس طرح سے ڈریسز بائی کر کے خود ان کو ڈیزائن کر کے اپنے لئے بہت ایکسپنسی والے ڈریسز بنا سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو یہی تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے ہلپل بھی رہی ہوگی اور آپ کو ایک نیو آئیڈیا بھی مل گیا ہے کہ اس قسم کے جو آغانور ٹائپ جو ڈریسز ہیں وہ بھی وہاں پر اویلیبل ہیں آپ وہاں سے لے کے اپنے لئے خود ان کو سٹچ کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں سو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور انٹل می نیکس ویڈیو اللہ حافظ اور لاسٹ میں مجھے ایک بات یاد آگی کہ یہ ویڈیو سپیشلی میں نے اپنی ایک سبسکرائبر کے لئے بنائی ہے ان کا نام آئی تینک بیانڈ ورڈ اور اس قسم کا کچھ ان کا نام تھا سواری مجھے بھی یاد نہیں ہے اور یہ میں نے سپیشلی ان کے لئے بنائی ہے کہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پشاور میں جو آرگینزا کے جو ڈریسز ہیں آغانور ٹائپ کے ان کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں تو پشاور تو میں نہیں گئی ابھی اور وہاں کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کونسی اویلیبل ہیں ڈریسز بٹ آئی تینک کہ وہ اسی قسم کے ڈریسز کی بات کر رہی تھی کیونکہ یہی وہاں پہ نیو آئے ہوئے ہیں اس سائٹ پہ سو یہ ویڈیو سپیشلی ان کے لئے ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ان ڈریسز کو دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ان کی کیا لکھ ہے اور کس قسم کے ہیں اس میں اور بہت زیادہ ڈیزائنز وہاں پہ اویلیبل تھے آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں سارے ڈیزائنز چیک کر سکتے ہیں ساری ڈیزائننگ اور ایمبروائیڈری اور فابرک وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو یہ ویڈیو سپیشلی میں نے آپ کے لئے بنائی تھی اور بس میں نے لاسٹ میں مجھے بھی یاد آیا تو میں نے سوچے کہ میں یہ والا میسج یہاں پہ منشن کر دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جن ڈریسز کا وہ کہہ رہی تھی وہ یہ والے ڈریسز تھے اللہ حافظ